میں بہت ہی باوے کار نام جناب رئیس انساری کا ہمارے درمیان ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے اور ہمارے اس محترم شاعر کو بڑی احترام کے ساتھ آپ حضرات سمات فرمائیے مشارہ کا بلکل آخری حصہ ہے اور آخری حصہ میں یہ بہت ہی باوے کار ہونا چاہیے یہ حصہ آئیاب کی ذمہ داری ہے جناب رئیس انساری مائی پر حضرات مشارہ تو ہمارے دوست اور بھائی ڈاکٹر رہا تین دوری نے شروع کیا اور مشارہ ختم بھی کر دیا اس کے بعد جناب عمران پرطاب گڑی کو آپ نے جس جوش و خرورش کے ساتھ سنا اس پر محیرہ زدہ بھی تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ واقعی لاسق کا لکھ رہو ہے یہ لواب جعفر علی خان سر کا لکھ رہو ہے یہ تصریم فاروقی اور والی آسی کا لکھ رہو ہے یا یہ اب رئیس انساری کا لکھ رہو گیا ہے میں بارال شاعری کے حوالے سے آپ تک پہنچ رہا ہوں میرے دوست اور میرے بھائی جناب الندیب اشرف جائسی اور یہ اظہارو الحق صاحب جو کسی زمانے میں شیعہ کالیج کے پیٹرینڈ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں لکھروں کے رنگبازوں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا اب تو یہ شریف لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا تو باہر میں چل اشارہ آپ حضرات کی خدمتیں پیش کر رہا ہوں جت ساستہ آشار جی میں آپ کا حضر سبات فرمائی کہ کہ حاکمِ وقت اتر آیا اداکاری پر حاکمِ وقت اتر آیا اداکاری پر لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرف داری پر اور کلیسی جرم پہ سرکاک دیے جاتے تھے کلیسی جرم پہ سرکاک دیے جاتے تھے آج اعزاد دیا جاتا ہے غدانی بھر سرکار دیئے جاتے تھے آج اعزاد دیا جاتا ہے غدانی بھر سماعت فرمائے جو بھی گفتگو کروں گا وہ شائری کی زبان میں کروں گا اکبار کی خبر نہیں بناوں گا اکبار نویز تو میں خود ہوں جو بات شائری میں کہی جا سکتی ہے اور جو اکبار میں ایڈیٹوریل میں کہی جاتی ہے وہ میں کہتا رہتا ہوں سماعت فرمائی کہ یہ لنگے بھوکے جب سے حکومت میں آگئے یہ لنگے بھوکے جب سے حکومت میں آگئے اس ملک کے غریب مصیبت میں آگئے اور سچائی کیسے آئے گی دنیا کے سامنے سچائی کیسے آئے کی تنیا کے سامنے قاتل گواہ پن کے عدالت پہ آگئے سچائی کیسے آئے کی تنیا کے سامنے قاتل گواہ پن کے عدالت پہ آگئے سماتوربائی کے جھوٹ کے شہر میں سچائی سے ڈر لگتا ہے جھوٹ کے شہر میں سچائی سے ڈر لگتا ہے مجھ کو اس احت کی دھرائی سے ڈر لگتا ہے مجھ کو اس احت کی دھرائی سے ڈر لگتا ہے یہ شہر ہز کر رہا ہوں رہا صاحب اور رجید صاحب آپ کی ربکے سباتروائی کے لکھ تو سکتے ہیں لکھ تو سکتے ہیں حکومت کا قصیدہ لیکن لکھ تو سکتے ہیں حکومت کا قصیدہ لیکن اپنی تحریر کی سچائی سے ڈر لگتا ہے لکھ تو سکتے ہیں لکھ تو سکتے ہیں حکومت کا قصیدہ لیکن اپنی تحریر کی سچائی سے ڈر لگتا ہے اور جن کی آنکھوں میں کھٹکتے ہوں غریبوں کے لباس جن کی آنکھوں میں کھٹکتے ہوں غریبوں کے لباس ان امیروں کی بزرائی سے ڈر لگتا ہے جن کی آنکھوں میں کھٹکتے ہو گریبوں کے لباس اُل امیروں کی پیزیرائی سے ڈر لگتا ہے اُل امیروں کی پیزیرائی سے ڈر لگتا ہے سبات پال بھائی کہ پانی نہیں ملتا کبھی دانا نہیں ملتا پانی نہیں ملتا کبھی دانا نہیں ملتا شہروں میں پرندوں کو ٹھکانا نہیں ملتا شہروں میں پرندوں کو ٹھکانا نہیں ملتا کہ مدت سے بھرے بیٹھے ہیں ان آنکھوں میں آسو مدت سے بھرے بیٹھے ہیں ان آنکھوں میں آسو لیکن کوئی رونے کا بہانہ نہیں ملتا مدت سے بھرے بیٹھے ہیں ان آنکھوں میں آسو لیکن کوئی رونے کا بہانہ نہیں ملتا لیکن کوئی رونے کا بہانہ نہیں ملتا سوافر میں خدا کے روبرو جو سر جھکانا بھول جاتے ہیں خدا کے روبرو جو سر جھکانا بھول جاتے ہیں وہ درباروں میں جا کر سر اٹھانا بھول جاتے ہیں وہ درباروں میں جا کر سر اٹھانا بھول جاتے ہیں اور شیر لد کر رہا ہوں کہ انہی کے ہاتھ یہ سب تماشا رکھو ہے میں لکھروں کا شاعر ہوں مجھے معلوم ہے کہ شاعری کیسے پڑھی جاتی ہوں کیسے سنی جاتی سوال پرمائے کہ خدا کردو بروں جو سر جھکانا بھول جاتے ہیں وہ درباروں میں جا کر سر اٹھانا بھول جاتے ہیں شیل نظر کر رہا ہوں کہ انہی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا انہی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمانا بھول جاتے ہیں انہی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمانا بھول جاتے ہیں کہ حوصلہ رکھو تو مشکل سے لکھر جاؤ گے حوصلہ رکھو تو مشکل سے لکھر جاؤ گے دھوپ میں بیٹھے رہو گے تو پھگھل جاؤ گے دھوپ میں بیٹھے رہو گے تو پکھر جاؤ گے اور تم کو منزل پہ پہنچ رہا ہے تو پھر آگے بڑھو بھیڑ میں دھیوے چلو گے تو کچل جاؤ گے تم کو منزل پہ پہنچ رہا ہے تو پھر آگے بڑھو بھیڑ میں دھیوے چلو گے تو کچل جاؤ گے سباتوروائی کہ اپنے اپنی اپنی مٹی پہ رہو اپنی مٹی پہ چلو سباتوروائی شیر لزر کر رہا ہو خاص طور سے اپنے آنگل میں رہو اپنی ہی مٹی پہ چلو اپنے آنگل میں رہو اپنی ہی مٹی پہ چلو سگ مربر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اپنے آنگل پہ رہو اپنی ہی بکٹی پہ چلو سگ مربر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اپنے ہی گاؤں میں جینے کا سلیقہ سیکھو شہر میں جا کے رہو گے تو بدل جاؤ گے اپنے ہی گاؤں میں جینے کا سلیقہ سیکھو شہر میں جا کے رہو گے تو بدل جاؤ گے اور سماعت پر رہی شیر کہ دے رہے ہیں جو تمہیں آج ترقی کا فریب دیکھیں شاہدی میں نہیں کہا جا سکتا ہے دے رہے ہیں جو تمہیں آج ترقی کا فریب ان کے ماضی کو پڑھو گے تو دہل جاؤ گے دے رہے ہیں جو تمہیں آج ترقی کا فریب ان کے ماضی کو پڑھو گے تو دہل جاؤ گے اور یہ غدل کا حکم ہے ہمارے مدیم صاحب کا یہ سبات فرمائی ہے دیکھیں غزل کو کے استیارے اور سمبل کلام ہے غزل ایک تہذیبی عمل ہے تقریری عمل نہیں ہے سبات فرمائیے شیئر پیش کر رہا ہوں کہ جب سے ہوئے ہیں زلِ الٰہی میرے خلاف سنیے گا اللہ سب کچھ اس میں ہے پونی تاریخ جب سے ہوئے ہیں زلِ الٰہی میرے خلاف منصف میرے خلاف گواہی میرے خلاف جب سے ہوئے ہیں زلِ الٰہی میرے خلاف منصف میرے خلاف گواہی میرے خلاف وہ یہ شیئر آج کے ہے اور آج کی ہماری اقلیت کا ہمارے بھائیوں کچھے رہے ہیں سبات فرمائیے کہ جب سے ہوئے ہیں زلِ الٰہی میرے خلاف منصف میرے خلاف گواہی میرے خلاف شاید مجھے شکست ہوئی ہے اسی لیے شاید مجھے شکست ہوئی ہے اسی لیے لڑتے رہے ہیں میرے سپاہی میرے خلاف شاید مجھے شکست ہوئی ہے شاید مجھے شکست ہوئی ہے اسی لیے لڑتے رہے ہیں میرے سپاہی میرے خلاف اور سباہ فرمائی کہ پانی کی بون بون پر پہرا بٹھا دیا پانی کی بون بون پر پہرا بٹھا دیا ایسا ہوا وہ لشکر شاہی میرے خلاف پانی کی بول بول پر پہلا بٹھا دیئے ایسا ہوا وہ لشکر شاہی میرے خلاف اور شیر نظر کر رہا ہوں کہ میری تو ایک بات بھی پہنچی نہ اس کے پاس میری تو ایک بات بھی پہنچی نہ اس کے پاس اس نے تو جو سنا وہ سنا ہی مرے خلاف میری تو ایک بات بھی پہنچی نہ اس کے پاس اس نے تو جو سنا وہ سنا ہی میرے خلاف حضرہ کی آخری شیر غزل کا اور شائری کے حوالے سے ایک زمانہ تھا کہ لکھ رہو اور دلی اسکول کی عدبی بحثیوں نے اختلاف ہوا کرتا تھا اب تو وہ رہا نہیں دلی میں موڈی بیٹھے ہیں یہاں کوئی اور صاحب بیٹھے رہے ہیں یہ شیر نظر کر رہا ہوں اب سیاسی نظریے سے بھی اس کو شیر کو دیکھا جا سکتا ہے جب سے ہوئے ہیں ذل الہی میرے خلاف منصف میرے خلاف گواہی میرے خلاف شاید مجھے شکست ہوئی ہے اسی لیے لوتے رہے ہیں میرے سپاہی میرے خلاف کہ اس بار دلی والے بھی میرے خلاف ہیں یہ لکھ رہا ہوں تو پہلے سے تھا ہی میرے خلاف یہ لکھ رہا ہوں تو پہلے سے تھا ہی میرے خلاف جب سے ہوئے ہیں ذل الہی جب سے ہوئے ہیں